جتنا کوئی موڈرن شہر ہے یا موڈرن گھرانہ ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپ کلش مانباپ کے درمیان میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں لیکن درقیقت ایسا نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا جاتے ہیں اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی کسی سے مہربانی مل جائے پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جولہ سا مسئلہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر مانباپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی اور اب یہ نیا فنومنہ ہے کہ پچھلے کوئی دس سال سے کسرس سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے میں بار بار دور آتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے یوٹیوب پہ جانا چاہیے ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہمارا پیج موجود ہے جس کی پچیس لاک سے زیادہ لائکس ہیں اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو پانچ ہزار ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں